کل تک میں نے کہا تھا لپشٹک عورتیں نہیں لگائیں لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر ڈیولو ایچو کو دے دیا ہے کہ ہم لپشٹک میں خنزیر کی چربی سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیز اب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپشٹک چپڑنا چاہو چپڑو لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اٹھتی ہو اور مہکتی ہو عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو یعنی عورت خوشبو لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ڈابر آولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی خوشبو دار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں کیونکہ عورت کی خوشبو عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو دوسرے کو نہیں لگتی ہو اور اس کا رنگ ظاہر ہو لپشٹک لگائیے رنگ ظاہر ہے کریم پوڈر لگائیے پڑھو اس کی عورت پتا دے کہ آج تو بہت زیادہ لگی ہے تم تو کالی تھی آج تو حیما مالی لگ رہی ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے خوب لگاؤ میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو لپشٹک لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو باہر لگا کے نکل ہوگی تو پتہ نہیں پتہ لگتا ہے جیسے کس مرد کا خونچوز کیا رہی ہے باہر نہیں شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خونچوزا وہ تو زندگی پر چوزتی ہو تم آج چوز لیا تو کیا ہو گیا کوئی بسلہ نہیں عورت گھر میں لپشٹک بھی لگا سکتی ہے کریم پاورڈر بھی لگا سکتی ہے جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے اتنے بھی نہیں اتنے بھی نہیں عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانے کعبہ کا تواف کرنے کے بعد صفہ اور مربع کی سعی کرنے کے بعد جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے دیکھئے یہ پال پیچھے ہے نا پیچھے تو وہ ایسے ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی عورت ایسے کر کے یہاں آگے اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی ایسے نیچے سے ایک انگل بس یہاں تک لپڑ جائے ایسے کر کے یہ بس اتنا اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپڑ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کر کے اور نیچے سے ایک انگل بال اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا اتنا بس حج کے میدان میں صفہ مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے کیسے ماباب ہو کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پالر پر جا کر کھلے عام آدھے آدھے سر کے بال کاٹنے کی اجازت دے رہے ہو حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا نکلی بال لگانا یہ بھی حرام ہے جس کو ہم کہہ سکتے وگ 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 استعمال کرنا بھی حرام ہے عورت کچھ مولانا لوگ بال کو کاڑنے کی اجازت دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے بے شک کٹائے تھے مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے اپنے سر کے بہت سے یعنی آدھے سے زیادہ آدھے بال کٹائے تھے میں مانتا ہوں اس بات کو حدیث ہے صحیح ہے لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کپ کٹائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہے اور مرد کی زینت داڑھی ہے داڑھی ہے تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا نہیں دے گا جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اور اس دنیا میں باہیات رہے تب تک اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے اپنے سر کے بال نہیں کٹے مسئلہ یاد رکھنا عورت کی خوبصورتی شوہر کے لیے لمبے بال وہ شوہر کے لیے رکھ سکتی ہے رکھے گی لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نے کہا اب ہمارا نکاح دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کی ماں ہیں اور ماں کسی بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کرتی ہے اب ہم دنیا میں کسی بھی مرد کے ساتھ جب نکاح نہیں کر سکتے ہیں سب میری اولاد ہیں سب میرے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی جس دنیا میں رہے نہیں تو اب اس خوبصورتی کا کیا فائدہ اب اس زینت کا کیا فائدہ میں بناو سنگار کروں تو کس کے لیے کروں زیبو زینت کروں تو کس کے لیے کروں یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے اپنا بناو سنگار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کے بال انہوں نے کٹائے اسی طریقے سے آج بھی جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے یا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اب وہ کس کے لیے بناو سنگار کرے تو وہ اپنے سر کے بال کارڈ سکتی ہے زیبو زینت وہ کسی کے لیے اختیار نہ کرے وہ کر سکتی ہے لیکن اگر اس کا ارادہ ہی ہے ابھی نہیں ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے دو چار سال کے بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو پھر نکاح کئی رہ دا ہو تو پھر وہ سر کے بال نہیں کارڈ سکتی ہے عورت کے لیے سر کے بال کارڈنا جائز نہیں ہے وگ لگانا جائز نہیں ہے نکلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے اس کی چوٹی بنانا جائز ہے لیکن ماف کیجئے گا سر کے سارے بال کوئی کھٹا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے گھر کے اندر کر سکتی ہے گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکھٹا کر لینا کلپ لگا لیتی ہیں اور یہ تو اونچا کر لیتی ہیں لگ رہا جیسے کتو مینار اپنے سر پر کھلے کر دی یہ ایسا لگتا جیسے ٹلو پم رکھ دیا ہو موٹر یہ جائز نہیں ہے لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر گھر بھی لگتی ہے عورتوں کو کیا کرنا گھر کے اندر ٹھیک ہے شوہر کے لیے ٹھیک ہے لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ کھٹا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے عورت کے لیے بجھنے والی کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے نہ وہ چھوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے نہ وہ پیروں کی پائل و پازے پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے ہاں سنو میری ماں بہنو اونچے ایڑی کی چپل پہن کر بھی اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بچتی ہے جب تم اونچے ہل کی چپل پہن کر نکلتی ہو تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر آواز کرتی ہے وہ ادھر آواز کرتی ہے ادھر نوجوانوں کے دل دھلکتے ہیں دھک 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 سننا پڑے گا یہ پہ حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے یہ وہ احسنت فرجہ اپنی شرمگاہ کی افاظت کرو یعنی موٹا لباس پہنو اچھا لباس پہنو جسم کا کوئی حصہ نمائی نہیں ہونا چاہیے اور شرمگاہ کی افاظت شوہر کے لابہ کئی اور نہیں اور چوتھی چیز وہ اطاعت بالہ اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اپنے شوہر کی اطاعت کرو اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے شوہر کی اطاعت میں ایک اور مسئلہ بلا دو شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے یہ میرے کپڑے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھولو یہ میرے باگ کے کپڑے اس کو بھی دھولو یہ میری بہن کے کپڑے ہیں نن تمہاری نن اس کے بھی دھولو آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہو میری بی تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے لے جائیں گے پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے بچہ تمہارا ہے دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کا رحم و کرم ہے اگر وہ دودھ پلانی کی عجرت اور پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا مولانا صاحب یہ مت بتاؤ کیوں ڈر لگ رہا ہے کیوں آپ تو بڑے بہادر ہو آپ تو بھک منگنی گالی پر جو ملی ہے یاما اور ہیرو ہونڈا اس پر سالی پہنا کر نئی نویلی اور اُلٹا بی بی کو موڈر سائیکل میں بٹھا کے چلتے ہو لیپسٹک لگا لگ با کے اور دکھاتے ہو دیکھو یہ میری بی بی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھو اور بعد چرچ ہوتے رہے پھلا کی بی بی کتنی خوبصورت یہ تو تم نے دن دکھائے نا تم نے تم نے یہ دن دکھائے اب وہ شادیوں میں اچھے کپلے پہن کے جا رہی تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے لے کے تو تم گئے ہو میری بہنو ایک نصیت تمہارے لیے بھی سنو اکثر شکایتیں سننے میں آتی کیا میرا شوہر بارہ بجے رات میں گھر آتا ہے میرا شوہر ایک بجے رات میں گھر آتا ہے ہاں بہت غلط کرتا ہے نہیں آنا چاہیے لیکن ایک بات سن لیں تمہارے لئے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنو جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لئے بن سبر کر نہیں رہتی ہے مغرب کی آزان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے زیب و زینت اتیار نہیں کرتی ہے میک اچھا نہیں کرتی ہے اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے اپنے شوہر کے لئے بن سبر کر تیار نہیں ہوتی ہے اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی عدی نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بارہ بجے آتا اور ایک بجے آتا ہے کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا کیا کرے گا آکھے وہ تمہارے لئے مغرب کے بعد تمہارے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو دس بار فون کرو کہا آؤ جلدی آؤ نا میں سو جاؤ گی دس بار فون کرو بلا پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے رہو گی گھر میں بھنگن من کر پھر وہ آئے گا رات کیا کرے گا پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لئے بن تھن کر بیٹی ہوئی ہے اگر رات میں کوئی شوہر ایک دو بجے تمہارے گھر آرہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے تمہارے میک اپ اور زیب اور جینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے سمجھ میں نہیں اتحاد ورنہ اتنا بڑا حق برا مت مانیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اتنا کرے گی اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے دن بھر آفیس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے اس نے شادی کیے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو لی تس کنو علیہ تمہاری